میں اس عاشق کا ذکر کرنے چلا ہوں جسے اللہ نے پیدا ہی عشق رسول کے لیے کیا تھا حضور کا ذکر سننے کے بعد جس کے دل میں تنب پیدا نہ ہو وہ دل کسی مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا وہ اونٹوں کا چرواہا تھا وہ یمن کے دیس میں سرکار کو یاد کیا کرتا تھا اس کے دل کی تھڑکروں میں جان رحمت کی محبت بس دی تھی اس کی زندگی کا ہر دن میرے نبی کے نام تھا وہ عارضو دیدان میں سرکار کے دیکھنے کی تمنہ میں برف کی طرح پکھلتا جا رہا تھا کیا عجیب شخص تھا وہ اونٹوں کا چرواہا کلمہ تو اس نے پڑھا تھا اجازت مانگی آپ کے دیس آجاؤں محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں فرمایا اس چرواہے سے کہنا ہمیں تم سے پیار ہے لیکن جہاں تک دیدار کی بات ہے تو تمہاری ماں وہ بڑیہ ہے اس بڑیہ کو چھوڑ کے نہ آنا جب تک وہ اجازت نہ دے ان کی اجازت کے بغیر ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے اسرار محبت سے واقع تھے جواب سنا سر جھکا لیا جانتے تھے جہاں محبوب ہونا وہاں زندگ نہیں ہوا کرتی یہ ارمان سینے کے سینے میں رہے آنسو برستے رہے دل تربتا رہا جمن کے گلی پوچوں میں بچے پتھر مارتے تھے کنکریاں اٹھا کے کھڑے ہو جاتے کہتے مجھے مار لیا کرو مگر نوکیلے پتھر نہ مارا کرو میرا خون بہنے لگتا ہے اور خون رواہ ہو جاتا ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے چرواہے کو کس نے بتایا تھا کہ خون بہن نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے میں آپ سے ایک سوال ارز کر رہا ہوں دوستوں ایک چرواہے کو یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا شریعت کے یہ آداب کس نے سکھائے تھے کہ اگر خون رواہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے کس نے کہا تھا کہ محبوب اتنے مقدس ہوتے ہیں بے وضو نام لینا مناسب اس کی آنکھوں میں آنس پوراں تھے اس کے جگر میں حرارت تھی عشقی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے سرکار کو یاد کرتا تھا اور دوستو اللہ اکبر کوئی لمحہ سرکار کی یاد سے خالی نہ تھا جب ہداس سے قاف لے جاتے تو راستے میں یہ ان کو بٹھا لیتا انہیں کہتا کہ میں تُنہیں اپنی اونٹنیوں کا دودھ پلاوں گا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ مجھے بتاؤ ہداس سے آ رہے ہو تم نے سرکار کو دیکھا تھا آج ناماز کیسے پڑھا لی تھی آج ذکر کس کا ہوا تھا آج بزم کیسے سجی تھی آج کس کے گھر قدم رکھا تھا آج بچوں سے پیار کیسے کیا تھا آج کس کی گچھنی اٹھانے گئے تھے آج کس کو سینے سے لگایا تھا آج کس کے درد کو دوا دے کے بدل ڈالا تھا آج کس کو شفاہ تقسیم کی تھی اور پھر یاد اس کی یاداشت بہت خوب تھی حافظہ کبھی تھا یہ اونٹوں کا چروہہ بات کو یاد کر لیتا روزانہ پردن سجاتا لوگ سننے کے لیے آتے کبھی موسم اور حالات لوگ نہ پہنچ سکتے اپنے اونٹوں کے گچھنے بات کر قطار میں بٹھا دیتا اور انہیں کہتا آؤ تمہیں سناتا ہوں میرا محمد حسین کیسا ہے دلنشین کیسا ہے وہ خوبروں کیسے ہیں اس کی بکریاں یاد مصطفیٰ میں رویا کرتی تھی اس کی گاہیں حنور سے پیار کرتی تھی اس کے اونٹوں کو میرے نبی کا بہت شوق ہوا کرتا تھا بھئی عشق مصطفیٰ کے لیے اسے خالق نے خلق پروایا تھا زندگی کے پترہ برس روتے ہوئے گزر گئے کوئی لمحہ یاد سے خالی نہ رہا چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری سائے کی طرح ساتھ رہا تیرا تصور تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری شب کا عالم ہے ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے ماں کے قدموں پہ گرے ماں اٹھ بیٹھی کہتی ہے پیارے ہوئیس میرے جگر کے ٹکڑے میرے دل کی تسکین میرے سنے اور میرے ارمان کی تسکین میری جان آپ کیوں رو رہے ہیں رو کے کہتا ہے مدینہ یاد آیا ہے ماں بھی واقفِ اسرارِ محبت تھی اٹھ بیٹھی تھبکی دے کے کہتی ہے پہلوانوں جیسے تھے آپ آپ کی ہڈیاں کچھ کھو گئی ہیں کمزور ہونے لگے ہو کس غم میں رہتے ہو دوستو آنسوں تھے جو رماؤں تھے ایک اونٹوں کے چروہاں مالک کی قدموں میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا مجھے محمد مصطفیٰ کی محبت نے اس حال میں لاکے کھڑا کر دیا ہے یاد مدینہ کے بغیرے ایک لمحہ نہیں گزرتا سوچتا ہوں ابو بکر کا کتنا بخت بلب ہے عمر کے نصیب کا کیا عالم ہے عثمان کو کیا میراج حاصل ہے اور علی کہاں بیٹھتے ہیں تلحہ زبیر کہاں بیٹھتے ہیں بلال حبشی ابو ذر غفاری حبیب جمنی سلمان فاطسی سوچتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو ان کے پاس بیٹھے بس خیال آتا ہے کبھی میں بھی مدینہ ماں کہتی ہے پھر جاتے کیوں نہیں ہو اتنا پیار ہے سرکار نے فرمایا تھا پندرہ پرس کدر گئے وہ مکہ رہتے تھے اب مدینہ میں ہیں فرمایا تھا ماں کی اجازت کے بغیر نہ آنا میں نے یہ ارمان دل میں رکھ لیے تھے آپ سے کیسے اجازت مانتا آپ کا دل دکھانے سے کھریزا رہا اب ماں کہتی ہے بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اگر آپ نے نہیں مانگی تو آج میں دے رہی ہوں جائیے جان رحمت کے شہر کی زیارت کیلئے اٹھے اونٹوں پہ سوار ہونے لگے ماں محبت کے رموز سے واقف تھی ایک ایک رمض محبت سے پرتا اٹھا کے کہتی ہے زد نہ کرنا تقرار نہ کرنا اسراز نہ کرنا محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں آ جائیں تو دیکھ لینا نہ آئے تو ان کے قدموں کے نشان چھوم لینا مل جائے تو قدب پوسی کرنا نہ ملے تو چوکھٹ چھوم لینا خیال کرنا محبوب کی طبیعت ان کا مزاج ان کی پسند ان کی رضا ان کی خوشی کس میں ہے اپنی خواہش کی پرواہ نہ کرنا اگر درد نصیب ہو محبوب کی مرضی اس میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے اسرار محبت سے پردے اٹھا کے پھر پردہ ڈالنے کی کوشش میں مصروف ہے میں بھوڑی ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں مر جاؤں میری قبر کا دروازہ کون بند کرے گا وہاں بیٹھنا جانا چار پہر جانے کے لیے ہے چار پہر آنے کے لیے ہے پس واپس آ جانا کہیں میں نہ مر جاؤں کتنے عجیب خاتون تھی کہ جوں بھی بات کرتے تھے اور جوں بھی کرتے تھے اللہ علیہ وسلم اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹا عدب آشرا ہے اس نے اونٹوں پہ سوار کیا اونٹوں کا قافلہ لے کے لکھلا ابن ایسا کے لکھتا ہے دورتے دورتے اس کے اونٹ تھک جاتے تھے یہ اونٹوں کی پشت سے اتر جاتا اور خود توڑنا شروع ہو جاتا اور اسے کتنا شوق تھا آواز قدرتائی فریشتوں ملائکہ جاؤں زمین سے کہتو مختصر ہو جائے فاصلے سمٹ آئے راستوں کو کہو کہ ذرا سکر جائے عاشق رسول مدینے آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کے عاشق جا کر فرما دے سبحان اللہ عاشق رسول مدینے آ رہا ہے فاصلوں کو سکرنا پرا راستے مختصر ہوئے شہر مصطفیٰ شہر ایمان شہر محبت شہر قرآن شہر رسول مدینہ منورہ میں جناب عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے وہ ایک جتوال اوٹوں کا چرواہا کھلے بازو کھلا کرتا پتلہ سا جسم پیاری سی داری آنکھوں میں روشنی ماتھے پہ چمک آنسوں کی جھڑی برسات کے بادل کیا برستے ہیں داری بھیگ چکی تھی کپڑے در ہو چکے تھے دامن آنسوں برس رہے تھے اور شہر مصطفیٰ میں کبھی خود کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے شہر کو دیکھتا تھا کہتا تھا میں مدینہ آگیا کیا یہ ہے نصیم میرے میں مدینے سرکار کے در نولت پہ حاضر ہوا ایک جتوال ایک آجری ایک چھیڑو ایک چرواہا سرکار کے دروازے پہ جی بھر کے رو رہا تھا اس کی آنکھیں آنسوں کو آنسوں کی خیرات کر رہی تھی در مصطفیٰ پہ در محمود پہ شہر دلبر میں حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے رونا شروع کیا مدینے والے آگئے دیکھنے لگے یہ کیسا عاشق ہے طبیعت بڑی سادہ ہے مزاج بہت شور ہے قریب دروازے پہ آئی تو ایک شخص روئے جا رہا تھا فرمانے لگی خیال رکھو یہاں اونچی سانس جبریل بھی نہیں لیتے آپ کون ہیں یہاں روئے جا رہے ہیں سر جھکا کے کہتے ہیں میرا نام ویس ہے میرے بابا کا نام آمیر ہے میں چتوال ہوں اونٹو کے چرواہا لوگوں کے اونٹ سوالتا ہوں مجھے پیار مدینے لے آئے میری ماں نے مجھے اجازت بخشی ہے شوق دیدار میں حاضر ہوا ہوں مل جائیں گے تو قدم چوم لوں گا نہیں تو قدم بوسی تو قسمت والوں کی بات ہے چوکھٹ چومنے کی خواہش لے کے آیا تھا کلیز کہتی ہے سرکار سفر میں ہے پندرہ دن سے حضور شہر میں نہیں ہے اگر ہوتے تو آپ بھی دیکھ لیتے اتنا نہ روئیں کہیں زمین کا سینہ نہ شک ہو جائے کچھ حوصلہ رکھیں اپنے نہ تھمنے والے آسوں کو روک کے سر جھکا کے کہتے ہیں سرکار نہیں ہے عرض کی گئی فرمایا گیا نہیں ہے بس کہتے ہیں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے تتی تھی جو گم چودھار پھیرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھیرا سجھ برتے شہر بازار پھیرا متجار منوں کے لیسان لبا تھا میں تھکڑے تھوڑے کھاند لیا تیرے نام تو مفت بھی کھاند لیا تیرے باندیا دی میں باند لیا تیرے در دیا کتیا نال عدم کبھی عرش پر کبھی فرچ پر کبھی در بدر کبھی اس کے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہو کہو سے گزر گیا تیرے محمود پہ شہر دل پر میں یوں ان کا آسو بہانہ اس کا کھلا گرتا اس کی دوستوں ساخ اور سری باتیں اس کے پیار بھرے جملے اس کا عدب والا انداز اس کا کھڑے کھڑے رونا روتے روتے بیٹھ جانا بیٹھے بیٹھے اٹھ جانا زمانہ حیران تھا اسے محمد کس نے سکھائی ہوگی عشق استاز ہو تو پھر اکیڈمیا جائن نہیں کرنا بڑا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جاگ رہے ہیں اتنے میں قاسد آ گیا اس نے خبر پہچائی کہ آج شام آج رات سرکار کا قافلہ شہر میں داخل ہو جائے گا استقبال کی تیاریہ کرو مدینے والے کہنے لگے وہ ویس مقدر جا چکا ہے آج رات حضور آئے گے تو پھر ٹھہر جاؤ تم بھی دیکھنا انہیں دیکھنے کے بعد کسی کو دیکھنے کی آرزو نہیں لے شام کو سرکار آئیں گے کہا آپ بھی ٹھہر جائیں حضور آئیں گے پھر دیکھ لینا رو کے کہتا ہے جی تو چاہتا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی میں یہاں ٹھہر جاؤں رات کو سرکار روٹ جائیں ملکی اجازت کے بغیر کیوں ٹھہرے ہو میں کیا جواب دوں گا مجھے واپس جانا ہوگا درد کا توفان اٹھا کے لائے تھا اٹھا کے چلا وہ جو جاگ رہے ہیں روتے ہوئے آیا تھا روتے ہوئے واپس کلا شہر مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے شہر کی آخری منزل پہ مدھوش ہو گئے بے ہوش ہو کر گر گئے ان کے کرتے کو خاکِ تیبہ نے مس کیا صحابہِ کرام نے اٹھایا تسلی دی اس کے اونٹ یمن کو جا رہے تھے اس کے اونٹ یمن کی طرف پڑ رہے تھے مگر اس کی نگاہیں شہر مصطفیٰ پہ لگی ہوئی تھی یہ حضور کے شہر کے درو دیوار کو دیکھتا جا رہا تھا میں پوچھتا ہوں ایک چرواہے کو یہ کس نے بتایا تھا کہ جس شہر میں محبوب رہتے ہو اس شہر کی دیواروں کا عذب کیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھک گئے ہیں سبحان اللہ شام ہو گئی رات کو سرکار آ گئے وہ کتنی حسی رات آ گئی صحابہِ کرام کی آنکھیں تھنڈی ہوئی اپنے معمول کے مطابق مخزومِ قورین سیدہِ قینات پاک حسین کی امی جان خاتونِ جلت سلام اللہ علیہا وردی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سرکار نے قدم رکھا انہیں زیارت کے شرف عطا فرمانے کے بعد سرکار اپنی عذبات کی حویلی میں آ گئے اور جب گھر میں ناخل ہوئے عذبات کے سہل میں پہلا سوال صلیت کے رات سوال فرمایا فرمانے لگے آج ہمارے دروازے پہ کون آیا تھا کون سمجھے کون آیا تھا اس دن سے عاشق تھی اٹھے ہیں جن سے سنا ہے کہ اتنی شان والے محبوب بھی پوچھا کرتے ہیں آج ہمارے دروازے پہ جب پوچھا گیا نا کون آیا تھا رو کے جواب ملا سرکار ایک شخص تھا جو درد کا طوفہ سجائے سہن مسجد میں تشریف لائے اور بزن کا آغاز ہو گئے حمد و سنا کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما رہے تھا فرمایا لوگوں سفر کی تکر اتر گئی میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایک چاہنے والا جمن میں اونٹو کو سبالتا ہے آج ہمیں دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہمارے دیدار کی غرض لے کر ہمارے شہر آ گیا تھا اس کے نصیب میں ہجر ہے سرکار فرما رہے تھے وہ تو چلا گیا ہے لیکن اپنی خوشمو میرے دروازے تھوڑ گیا ہے جاک کے سبحان اللہ فرما سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یوں ہاتھ چوڑے عرض کی سرکار کبھی ہم بھی ملیں گے اوہ ایسے سرکار نے فرمایا بلان آپ کی منقات ہوگی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ ساتھ بیٹے تھے عرض کی سرکار کیا آپ میں بھی ملوں گا سرکار نے فرمایا نہیں وہ سراپا ہجر ہے یہ سراپا بسان ہے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہما ساتھ تھے تو انہوں نے سرکار نے ان دو کو قریب کیا قریب کر کے سرکار نے اپنے چاکے گریبان کھول دیئے کرتے کو اتارا چاندی کے رنگ میں ڈھلا ہوا نوری بدل یہ تو دیکھنے والے ہی جانتے ہیں سبحان اللہ کہ انہوں نے کس کو دیکھا ہے سرکار نے جب کرتا اتارا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہتے ہیں عمر و علیہ عام کی ملاقات ہوگی ہمارے اویس کے ساتھ جب ان سے ملنا میرا سلام کہنا طبیعت خوش نہیں ہوئی کہ دل کو فرد کا احساس نہیں ہوا آپ عاشق ہیں حضور سے پیار کرتے ہیں ان کا نام آتا ہے آپ تڑپ اٹھتے ہیں یہ جو آسانوں سے ہمیں محبت ہے کس کے نام کا صدقہ ہے یہ کس کی پیار میں آپ آتے ہیں ایک ہی تو نام ہے جاگ رہے ہوں جب سرکار نے فرمایا میرا سلام کہنا اور پھر کیا فرمایا یہ میرا کرتا ہے یہ میرا کرتا انہیں توفے میں دینا شاید جاتے ہوئے جو ایک بار انہیں مدہوشی میں مدہیمے پہ آرام کے دو لمحے مجسر آئے تھے اور کرتا خواب کے ساتھ مس ہو گیا تھا جان رحمت کو کتنا خیال ہے پیار والے کا فرمایا یہ ہمارا کرتا انہیں توفے میں دینا انہیں توفے میں دینا وہ جو ہجر میں مبتلا ہے انہیں توفے میں دینا اور پھر اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لی دیئے سرکار فرما رہے تھے ہمارا یہ کرتا انہیں توفے میں دینا اور فرمایا ان سے کہنا اسے دل سے سوئلی دیئے فرمایا ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں میری امت کی بخشش کی دعا آپ نہیں تھے اس دور کے نام سور وسیلہ کے من کر آپ کہہ سکتے کہ سرکار بخشش ہماری ہمارے آمال کی وجہ سے نہیں ہوگی کیا وہ آگری چھے نوج اطوال چرواہا کیا وہ ہماری بخشش کرائے گا آپ ہوتے کوئی بات کرتے نہیں نہیں اس لائق کہاں کوئی کہ حریب ناظ میں کلام کرسکے سرکار فرما رہے تھے ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا فرمائے پھر مجھے کہنے کا حق بھی دیئے جن کے بکیوں کے چرواہے جن کی گائیں سبھالنے والے جن کے اونڈوں کو لے کے پھرنے والے جن کے گھوڑوں کو پانی پلانے والے جن کے کجامے کی رسیہ بادھنے والے جن کے خیمے کے کھوٹے سمیر میں تفن کرنے والے جن کی طلابیں کھیجنے والے جن کی صفیق پشانے والے جن کا مسلح اٹھانے والے جن کے مصواق کو جیب میں رکھنے والے جن کے باپوش سر پہ صدانے والے جن کے نالائن اٹھانے والے سمال لے کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے جن کا پیالہ اٹھا کر بہتر کو پلانے والے جن کے مبارک پستر کو چومنے والے جن کے قدموں کے نشان کو بوسہ دینے والے جن کے دروازے پہ خاک روپی کا فریضہ سر انجام دینے والے جن کا نام لے کر رونے والے جن کی محبت میں سرشار لوگ جن کے غلام جن کے منتے جن کے سوالی اگر امت کو بخشوا سکتے ہیں تو ان کے قدروں پہ پیٹھنے والے حسن حسین کے نعرہ تقویر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری یہ جو آستانوں میں محبت ہے یہ وہی قویس کا عشق ہے جاگ رہے ہیں آپ یہ وہی جذبہ ہے جس کا فیض اہل سنت کے سینوں میں ہے یاد رکھئے دودھ وہ خالص ہے جس سے مکھن نکلتا ہے جماعت وہ خالص ہے جس میں ولی پیدا ہوتے ہیں